جی ناظرین اس وقت سب سے بڑی این خبر یہ ہے کہ دوازرہ کیس کے حوالے سے ہم ہر لما آپ کو خبر میں آگاہ بھی کرتے رہے ہیں جو بھی پیش رکھت ہوتی ہے ہم دوازرہ کیس کے حوالے سے اس وقت دوازرہ کیس میں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سماعت کے لیے مکرنٹر دی گئی ہے وہ کون سا دن ہے جہاں جو جس دن سماعت ہوگی اس پوری معاملے پہ ہم بات کریں گے ہمارے سینئر ریپورٹر جو کورٹ ریپورٹر ہے شاید حسین ان سے معلوم کرتے ہیں کیونکہ شا دوازرہ پہ لما بہ لما جو اسảo a factor بھی ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھ بھی رہے کہ کس دن سماعت ہوگی اور studied کے حالے سے بھی بات کریں گے será CS کہیں گے سماعت کے لیے کون سا دن مکرر کر دیا گیا ہے اور یہ بتائیں کہ سماعت کی تاریخ بتائیں اور آگے جو آگے ٹرائل کورٹ میں بھی کیس سے دوسرے جانب جو ہے وہ سپریم میں بھی زمانے جا رہا ہے تو اس پوری معاملے پر آپ کیا کہیں گے کی بنیاد پر اور محض لڑکی کے سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی جو اجازت دی گئی ہے اس فیصلے کو کلندم قرار دیا جائے اور اس کے بعد پھر تحقیقات اثر نوک کی جائے اور کیس کا جو تبدیل کیا جائے کل بھی آپ بھی موجود تھے عدالت میں جب یہاں ٹرائل کورٹ میں سمات ہوئی تو پولیس آپ کے سامنے پرسیکوشن جو ہے وہ پولیس فائل تک نہیں دے رہے تھے کہ کیس کی تیاری کی جا سکے لیکن عدالت کا حکم نامہ جیسے ج جیوڈیشنل میشریٹی میں حکم دیا تھا کہ پولیس فائل فرام کی جائے تاکہ کیس کی تیاری کریں گے جو پولیس نے سی کلاس میں ریپورٹ پیش کی ہے اس ریپورٹ کے بعد اس ریپورٹ کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیں گے اس کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ چلان منظور کرنا ہے یا نہیں کرنا تو آپ کے سامنے جس طرح پرسیکوشن یا صوبائی حکومت کا جیتنے بھی محق میں وہ جو ہے وہ اس کیس میں اس طرح انصاف کرتے ہیں ہوئے نظر نہیں آ رہے جس طرح توقع بھی تھی اور ہر شہری چاہتا ہے کہ ان کو ان کی جو ادارے ہیں محق میں ان کو انصاف فرام کریں اب خاص طور پر جو سپریم کورٹ ریجسٹری کے حوالے سے بڑی چیز ہے اس میں جو ارجنسی کی درخواست تھی یعنی کہ فوری سماعت کی جائے اس درخواست کی جو کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو موطل کیا جائے اس کے اوپر جو ہے وہ ہفتے کے درخواست دیر کی گئی تھی اس کے بعد پورا پروسیور کمپلیٹ ہونے کے بعد ارجنسی کی استدار جو تھی مہدی علی قاظمی صاحب کی وہ منظور کر لی گئی ہے اور جمعہ جمرات کو یعنی کہ تئیس جون کو جو سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں تین رکوڑی بینچ جو ہے دوہ زہرہ کی بازیابی اور اس کے بعد پھر سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو موطل کرنے کے حوالے سے ترخواست کی سماعت کرے گا تین رکوڑی بینچ یہاں موجود ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جسٹس سجادری شاہ جو کہ سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کور یعنی کہ تینوں کمپیٹنٹ قابل جج ہیں اور تینوں کے والد سے ہماری کیونکہ میں جب کورٹ ریپورٹنگ کرتا تھا یہاں کراچی میں کیونکہ جب یہ تھے تو ان کے کیسز کو ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ پبلک انٹرس کے کیسز میں خاصی دلچسپی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مفاد عام ہے کہ کیسز میں کافی ہمیں توقع ہے کہ جو درخواست میں لکھا گیا ہے جو درخواست میں موقع اکتیار کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی قانون کے مطابق فیصلہ جاری کریں گے پہلی کامیابی ہو چکی ہے کہ درخواست میں کی فوری سماعت جو کی جائے گی اس کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر گی گئی ہے تیئیس جن کو سماعت ہو گی اور اس کے بعد پھر جب یہ وہاں دلائل دیے جائیں گے تو امید ہے کہ جو جو سائٹیشن اور جو جو سن ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ضروری تھا وہ جو پیش کیا جائے گا اور عدالت امید ہے کہ مطمئن بھی ہوگی اور فیصلہ بھی جاری کریں گی کیونکہ پولیس کا رویہ آپ کے سامنے ہے کہ انویسٹیگیشن صرف سے کی ہی نہیں ہے اب جبران ناصر اور ان کے جو وکیل ہیں مہدیلی کازمی صاحب کے وہ چاہتے ہیں تو اثر انو کیس کی تفتیش کی جائے تحقیقات کی جائے جس طرح تمام ملزمان کو بے گناہ کرا دیا گیا دس ملزمان کو جو پہلی ڈیٹ پہ جو وہ کورٹ سے نشار کروا دیا گیا دو ملزمان جو جیل میں ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کے پر بھی کیس نہیں بنتا جرم نہیں بنتا اور اس کے بعد زہیر سے تو تفتیش کی ہی نہیں گئی تو اب یہ معاملہ جب سامنے آئے گا سپریم کورٹ کا تو اس میں ام اس کیس میں اثر انو تحقیقات بھی ہوگی اور اس سے جڑے یعنی کہ کیس سے جڑے 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 جو بھی اناثر ہیں جو بھی اس گینگ کے ساتھ ملزمان جو ان کے خلاف تحقیقات بھی ہوگی اور ان کو کٹیر میں بھی لائے جائے گا چونکہ اب دو چار دن رہ گئے ہیں دو دن رہ گئے ہیں یعنی کہ اب کہہ سر تہیں گے پرسوں جو اس میں بڑی پیشن ہفتہ ہوگی پرسوں دونوں کیسز کی استعمالت ہے یعنی کہ ٹرائل کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اب ظاہ لوگ جو کافی مایوسی کا شکارت ہیں اب مایوس ہونے کے ضرورت نہیں ہے کیس میں پیش آفت ہو رہی ہے آگے بڑھ رہا ہے اور نہ تو دوہ زہرہ کو ملک سے باہر کوئی لے جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے جالی دستابیدات کی بنیاد پر ان کے خلاف ان کو کوئی آگے وہ کہیں مس کر سکتا ہے تو درخواست میں آپ کو پتا ہے کہ جبران ناصر صاحب نے زہیر کو بھی فریق بنایا ہے اس طرح جو صوبائی حکومت سندھ کی اور بناب کی ان کو بھی فریق بنایا گیا ہے تو بڑی اور اہم پیش آفت ج بیو سامنے آ سکتی ہے اور انشاءاللہ مزید بھی اس سنسٹر میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کے لیے دیکھنے والے ان تک ضرور پہنچائیں گے جی ناظرین یہ آپ نے پوری ریپورٹ ہمارے سینئر ریپورٹر شاید حسین کی رب بات سنیں اب دوازارہ کے حالے سے سپریم کورٹ یا ٹرائی ریپورٹ میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور بیٹا آکان ضرور دبائیں کیونکہ ہم آپ کو آگے جتنی بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس دوازارہ کیس میں آپ تک ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے